السلام علیکم دوستو محمد رزوان نے وہ کا نامہ سرانجام دے دیا جو شاید خان آفریدی مصبا الحق یونس خان بھی نہ کر سکے محمد رزوان نے نیوزلینڈ کے خلاف دوسرے ٹیسٹ میچ میں کونسا ایسا کا نامہ کر دیا جو شاید خان آفریدی بھی نہ کر سکے آج ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتانے والے ہیں ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجئے اور ہمارے چینل پاکستان سپورٹس ورلڈ کو سبسکرائب کر دیجئے قومی کرکٹیم کے قائم مقام کپتان محمد رزوان نے نیوزلینڈ کے خلاف دوسرے ٹیسٹ میچ کی پہلی ایننگ میں نیوزلینڈ سکور کر کے وہ کا نامہ سرانجام دیا جو اس سے قبل کوئی پاکستانی کھلاڑی بھی سرانجام نہ دے سکا محمد رزوان نے کرس چارج میں جاری دوسرے ٹیسٹ میچ کے پہلے روز ازر علی کے ساتھ اندہ پانڈنشپ قائم کر کے مستحقم کی اٹھائی سالہ وکٹ کی پربلے باز اکسٹر رانز بنا کر آؤٹ ہوئے جس کے ساتھ ہی وہ جنوبی افریقہ انگلینڈ نیوزلینڈ اور آسٹریلیا میں مسلسل پانچ نیس سنجریا بنانے والے پہلے پاکستانی بلے باز بن گئے ہیں اس سے قبل ایشین بریڈ مین زہیر عباس اور اجاز ایمن چار چار مرتبہ یہ کرنامہ سرانجام دینے والے پاکستانی بیڑ سمین تھے سابق سری لنکان کپتان کمار سنگا کارا آرونڈا ڈی سلوہ اسنگا گرو ساہا سابق بھارتی بلے باز راہل ڈریویڈ سابق کپتان سارگ گنگولی بھی اتنی اتنی ہی مرتبہ یہ کا نامہ سر انجام دے چکے ہیں جنوبی افریقہ انگلینڈ نیوزلینڈ اور آسٹریلیا میں سب سے زیادہ مسلسل نیشنجریا سکور کرنے کا اعزاز سابق بلے باز گنگولی بھی وشونات کے پاس ہے جنہیں مسلسل سارگ نیشنجریاں سکور کی تھی یاد رہے کہ نیوزلینڈ کے خلاف دوسرے ٹیسٹ میچ کے پہلے روز پاکستانی ٹیم 297 رانز بنا کر پاویلین لوٹ گئی پاکستان کے سابق کپتان ازر علی 93 محمد رزوان 61 اور فہیم اشرف 48 زفر گوھر چون تیز رانز بنا کر نمائے رہے امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کشے ضرور کیجئے گا اپنا بہت خیار رکھئے خدا حافظ